دیکھیں کیپٹن اجے سنگھ یادو کی ٹکٹ کٹنے کے بعد گروہ گرام لوگ سبا چھتر سے راج ببر کو کونگریس کی اور سے ٹکٹ دی گئی تھی اور اس کے بعد انعراج کی کہیں نہ کہیں تھی لیکن تین چار دنوں سے اس انعراج کی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی لگاتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے پہلے چرنجی راؤ نے ریویڈی میں کارے کرتاؤں کی میٹنگ کی اور ایک سندیز دینے کی کوشش کی بعد میں گروہ گرام میں ان کے پتانے سندیز دینے کی کوشش کی لیکن یہاں پر سوال بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں چناؤ پرچار اپنے رنگ میں رکھ گیا راج ببر کو پرسو دیر رات تک یہاں لاکر کے ایک بار پھر سندیز دینے کی کوشش کی اور راج ببر جی نے بھی کیپٹن ہاؤس کو لے کر کے بہت ساری باتیں کہی وہ بھی ہم نے آپ کو لائف دکھائی لیکن ایچ آر نیوز کی ننگا ٹکی ہوئی ہے کیپٹن ہاؤس پہ کیونکہ ٹکٹ کٹنے کا ملال ساید آسانی سے نہیں جائے گا ایسے میں ہم نے پھر پکڑا ہے بدائی ایک چرنجی راؤ کو اور جاننے کی کوشش کریں گے کی من سے راج ببر کی مدد کریں گے یا کوئی باہری دکھاوا ہوگا کس طریقے سے ہوگا کیونکہ لگاتا چناؤ پرچار میں تو اتر چکے ہیں اور کس طریقے سے کیپٹن ہاؤس پوری مدد کرے گا حالکہ پتا پتر بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم راج ببر کے ساتھ ہیں پارٹی کو دیکھتے ہیں لیکن ایچ آر نیوز پورے چناؤ تک ان کا من جرور ٹٹے لگا کی آخر یہ واقع دل سے ساتھ ہے یا کوئی دکھاوا ہے چلنجی راؤ جی آپ بار بار کہہ رہے ہیں ہم ببر کے ساتھ من سے ہیں کہیں دل سے ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ آپ تمام کام تو کر رہے ہیں پہلے آپ نے میٹنگ کی پھر آپ کے پتا نے کی دیر رات پر سواب لے کر کی آئے اور رات بار ببر یہاں ریواری میں رہے کل دستاری کا آپ لوگوں نے پھر پروگرام رکھا ہوا ہے باول میں کیا یہ دکھاوا ہے سمجھے پبلی کی یا ایک میسیج جو ہے کہ کہیں یہ شک ہے لوگوں کو کی من سے مدد نہیں کرے گا کیا فکر نہ ہو مولا جی دیکھئے جہاں تک بات ہماری ہے ہم دل سے راج ببر جی کی مدد کریں گے پرسوں آپ نے ہمارے کارکرم دیکھے ہوں گے چار گھنٹے دیری سے راج ببر جی آئے اس کے باوجود بھی اتنا بھاری حجوم جو ہر گاؤں میں نظر آیا وہ درشاتہ ہے کہ ہمارا جو کارے کرتا ہے وہ اس کے من میں جو بات تھی اس کو بھول کر اب پوری طریقے سے کیپٹن صاحب کی فوج اور کانگریس کی فوج بن کے آج گاؤں گاؤں جا رہا ہے کل ان کے کارکرم ہیں باول کے اندر اس کو بھی جاتر ہمارے کارے کرتا کرا رہے ہیں کل پٹودی میں راج ببر جی گئے وہاں پر جتنے بھی کارکرم ہوئے وہ بہت سارے کارکرم ہمارے لوگوں نے کرایا آپ بھی اگر ان کے دیکھیں گے فیس بک کے اوپر اس میں آپ کو پتہ دل جائے گا کہ سب بھی ہمارے کارکرم کرتا تھے جو ان کے لئے کارکرم کر رہے ہیں آج ہم لوگوں نے اس چناو کو اپنا چناو مان لیا ہے اب یہ جو چناو ہے یہ راج ببر نہیں لڑ رہے ہیں آج یہ چناو ہم لوگ لڑ رہے ہیں کانگریس پارٹی کا اور کیپٹن صاحب کا ہر سپاہی آج اس چناو کو لڑ رہا ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ایک ہی مقصد ہے کہ راو اندر جی جی کو اور بی جے پی کو ہم لوگوں نے اس چناو میں ہرانا ہے ہمارے جو پرتیاشی ہیں راج ببر جی ان کو ہمیں بھ کانے کا کام ہم لوگ کریں گے کیسے یقین کر لے آپ پہ سوال یہی ہے آپ کہہ رہے ہو راج ببر کا چناو ہمارا چناو ہے کارکرم کرتا کو کیسے آپ گارنٹی دیں گے ان کے کام کو لے کر کے سوالوں کو لے کر کے کون گارنٹی دے گا راج ببر کا تو آپ بیرو بھی آروپ لگا رہے گے باہر کے ہیں تمام چیزیں ہیں پارٹی نے پیرا سور سے اتار ہے لیکن سوال تو آپ اگر ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کیسے گارنٹی دیں گے لیکن راج ببر جی آپ کو یاد ہوگا پرسوں جب یہ رواڑ ہمارے گھر پہ آئے تو رات کے ایک بجرے تھے ایک بجے بھی ہزاروں کارکرتاؤں کا یہاں ہونا یہ درشاتہ ہے کہ اب ہمارے کارکرتاؤں کو ہی پتا ہے کہ جو یہ لڑائی ہے اب یہ راج ببر جی کی لڑائی نہیں ہے آج یہ ہماری لڑائی اور جو لوگ بھاری راج ببر جیوں کہتے ہیں میں تو کہوں گا سب سے بڑے بھاری تو وہ لوگ ہیں جو یہاں کے ہو کر بھی لوگوں کے سب دکھ میں کبھی نہیں جاتے ہیں ہم تو یہ کہیں گے راج ببر جی کو نہ دیکھتے ہیں آپ ہمیں دیکھئے آپ یہ دیکھئے کہ ہم لوگ ہمیشہ لوگوں کے بیچ پہ رہتے ہیں چاہے ہم یہاں پر ہوں چاہے ہمارا ریواڑی کے اندر گھر ہو آپ جانتے ہیں چوبیسوں گھنٹے لوگوں کے لئے کھلا رہتا ہے اور راج ببر جی نے بھی وشواس جلایا ہے اور ہم ان کی بات پہ وشواس رکھتے ہیں اور ان کے اوپر ہم کہیں گے کہ جس طریقے سے ہم نے کام کیا ہے اسی طریقے سے آنے والے سمیں میں راج ببر بھی کام کریں گے چوبیسوں گھنٹے ان کے دروازے بھی جیسے ہمارے دروازے کھلے رہت کہ آپ دیکھئے آگرہ سے بھی بہت سارے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے چناؤں کے اندر جہاں سے وہ پہلے لڑیتے ہیں لوگ چناؤں میں تب ہی آتے ہیں اس نیتا کے پاس جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اس نے لوگوں کے لئے کام کیا ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے راج ببر ایک بہت اچھے پرتیاشی رہیں گے اور جس طرح کا حجوم لوگوں کا نکل نکل کر آ رہا ہے ایک لوگوں کے اندر اتصا ہے کہ کانگریس پارٹی کو واپسی کروائیں تو ہ ہمیں پون روپ سے وشواس ہے کہ جب ہم سب لوگ مل کے کام کریں گے تو بھاری بہومت کے ساتھ راج ببر جی کو جتوائیں گے سوال ہے پرسو جیسے ہم نے دیکھا ریواری میں تین تین کارکرم بہت سارے گاؤں میں آپ نے کارکرم کیا آپ کے کانگریس کے چاہے ایمل رنگا ہے اب کارکرم لے کر کیا ہے کل ان کا بھی ہم نے انٹرو کیا اور بھی کانگریس کے نیتا ہے بھاول سے بھگواریا ہے تمام نیتا آئیو جن تو کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے گلے میں جو چیز اترنی چاہیے کہ ٹکٹ کٹ گئی کہیں اس کا اثر دوسرا نہ ہو جائے وہ ایک میسیج کیسے دیں گے کیا جنہوں نے ٹکٹ دل دیکھیں یہ تو ہمارے وپکشی ہیں جو ایک بھرم پہلانا چاہتے ہمارے لوگوں کے اندر کی ہمیں کوئی نرازگی ہے ٹکٹ کٹنے کی ہمیں نرازگی تب تھی جب ایک بار ٹکٹ کٹی تھی جب ٹکٹ جس کو مل گئی وہ ہمارے لیے راحل جی کا عدیش ہے سونیا جی کا عدیش ہے ہڑگے جی کا عدیش ہے اب ہمارے مند میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو لوگ بھرم پھیلانے کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی میں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کا بھرم نہ پھلائیے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم راج ببر جی جتائیں جہاں تک آپ نے کارکرموں کی بات کی سات کارکرم ہمارے گاؤں میں ہوئے وہ ہزاروں کی سنکھیاں وہاں پر دیر رات تک انتظار کرتی رہی آپ دیکھیں ہمارے کارکرم جو شہر میں ہوئی اتنی لیٹ ہونے کے باوجود بھی اتنی بھاری سنکھیاں کے اندر لوگ وہاں پر آئے تو اب لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو چناو ہے یہ راج ببر جی کا نہیں ہے آج یہ ہمارا چناو ہے یہ ہم اس چناو کو لڑ رہے ہیں اور راج ببر جی نے بھی آپ نے خود دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ جو چناو ہے یہ کیپٹر نجی عادب کا چناو ہے کانگریس پارٹی کا چناو ہے کھڑگے جی کا چناو ہے ہمارے نیتا راہل جی کا چناو ہے ہمارا مقصد ایک کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پردیشیوں کو جتا کر یہی نہیں پورے ہریانہ پردیش کے اندر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں وہاں پر جاؤں گا بھی لوگوں کے لیے پرچار بھی کروں گا کل باول ہی میں جاؤں گا میری راج ببر جی کے پاس فون میرے پاس آیا تھا کہ آپ کو ہمارے ساتھ باول میں رہنا ہے وہاں بھی ہم جائیں گے لوگوں کے بیچ میں لوگوں کو سمجھائیں گے کہ ایک بہت اچھا وقتی راج ببر کے روپ میں ہمیں ملا ہے ہم اس کی پوری مدد کریں راہ اندر جی تھے ایک ایسا وقتی ہے جو لوگوں کے سکھ دکھ میں نہیں رہتے ہیں لیکن لیکن ہے تو کدھاور نیتا ہے نا ان کے لیے آپ کے لیے نہیں لگتا چنوٹی ہے ببر کے لیے راج ببر ا ایک بڑے راو اندر جی سے بڑے کدھاور نیتا ہے جی کدھاور نیتا اگر راج ببر جی آپ کے راو اندر جی جی ہے تو کیپٹن نجی آدھو بھی بہت ایک کدھاور نیتا ہے جو لگاتار چھے بار یہاں سے ویدائک رہے ہیں اور راج ببر بھی لیکن راو کا راو کا جو رکھ ہے پورے لوگ سبا کے اندر ایک اچھا ہے لگاتار وہ سانسد رہے ہیں چھٹی بار لٹ رہے ہیں کیپٹن صاحب کا بھی ہے لیکن وہ ریواری ویدائک یا ہریادہ کے اندر منطری رہے ہیں آپ ویدائک ہیں ریواری تک سمال پائیں گے میواد بڑا ہی راکہ ہے تمام چیزیں ہیں گڑگاویں کے اندر ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ایک بڑی چنوٹی کہیں ہیں آپ لوگوں کے لیے ہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ کیپٹن صاحب نے چار لاکھ پچانوے ہزار ووٹ لی تھی پچھلے لوگ سبا چناؤ کے اندر تو آپ بھلی بات ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی بڑی فوج ہے جو کےول مات ریواری میں ہی نہیں میواد کے اندر گڑگاوں کے اندر ابھی بھی جو پروگرام ان کے ہو رہے ہیں راج ببر جی کے وہ ہمارے لوگ لگے ہوئے رات دن ان کے کارکرم کرانے کے لیے کیونکہ ہم لوگوں نے ایک بات سب لوگوں کو صاف اور سپسٹ روپ سے کہہ دی ہے کہ یہ جو چناؤ ہے یہ ان کا چناؤ نہیں ہمارا چناؤ ہے اب جو بھی لڑائی ہے وہ راو اندر جی جی اور ہماری لڑائی ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ دیکھا ہوگا جو بیدان صاحب کا چناؤ بھی میرا جب ہوا تھا تب سیدھی جو لڑائی تھی وہ ہماری اور راو اندر جی جی کی ہوگی تھی ابھی بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کی کارکرم کو لے کے ایک سوال بیجار میں کھڑے ہوگئے لوگ دن میں پرچار کرتے ہیں کیپٹن صاحب رات کو پرچار کر آ رہے ہیں دو دو بجے یع راج بابر ریواری کے اندر آ رہے ہیں تو کیا اسے ووٹ مل پائے گا یا کس طریقے کا میسج آپ دینا چاہتے تھے دیکھیں جس دن ان کا کارکرم تھا پہلے ان کا میواد کا کارکرم تھا اور یہاں کے لوگ بہت اتشک تھے کہ بھی آپ ایک بار راج بابر جی کو یہاں جلدی لے کے آئیے تو میں نے ان سے کہا کہ بھی آپ ہمیں کارکرم دو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی لیٹ کارکرم نہیں ہو پائیں گے راج بابر جی کو بھی سنچ ہے تھی پر ہم نے ان کو وشواز دلایا تھا کہ جب ب آپ آئیں گے آپ کو ہزاروں کے بھیڑوا نظر آئے گی آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ چار گھنٹے دیری سے آئے جو کارکرم چار ساڑھے چار کا تھا وہاں ساڑھے آٹھ نو بجے پہنچے تب بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہاں ڈٹے رہے کھڑے رہے ان کا سواگت کیا چاہے بائیکوں سے ڈی جے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈھول سے نگاڑوں سے جو ان کا سواگت کیا یہ درشات ہے کہ اب جو لوگوں نے من بنایا ہے وہ یہ من بنایا ہے کہ اب جو لڑائی ہے یہ اس علاقے کی لڑائی ہے کپتان صاحب کی لڑائی ہے میری لڑائی ہے کانگریس پارٹی کے ہر سپاہی کی لڑائی ہے اور بار بار آپ اس مدے کے اوپر آ رہے ہو کی کوئی نراجگی ہے محلال جی آپ کو بھی صاف اور سبجوں میں کہنا چاہوں گا کوئی نراجگی نہیں ہے بار بار اس بات کو کرے دیں گے تب بھی اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہم نے جو ایک بار من بنا لیتے ہیں اس من کو کبھی نہیں بدلتے ہیں ہم نے جس کو اپنی بات دے دی اپنے زبان دے دی اس سے کبھی پلٹنے کا آپ کو ہمارے سوال پتا نہیں کیوں چھپتے ہیں لیکن کل دس تاریخ کو آ رہے ہیں کس طریقے کے رنڈ نیتی رہے گی اگلا سوال آپ سے یہ کریں گے کون بڑے اسٹار پرچارک آئیں گے کیا آپ پریہنکا گاندی کو لے کر کے آئیں گے راج ببر کے چناو پرچار میں کیا راہول گاندی کو لے کر کے آئیں گے کیا کھڑکے کو لے کے آئیں گے کوئی تو روڈ میپ آپ کے پاس ہوگا کیونکہ آپ کے پتا چناو لڑ چکے تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی طاقت کون کون سی ب� پردان منطری موڈی جی آ چکے تو شاید ان کی جروت نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے آپ کو بڑی جروت ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ویسے ہر سپاہی کانگریس پارٹی کا اپنے آپ میں بہت سکشم ہے پر اس کے باوجود بھی کیونکہ آپ جانتے ہیں بھی تیسرا فیز ختم ہوئے بھی چوتھا اور پانچوہ فیز ہونا ہے تو ہمارے جو نیتا ہے راہول جی پریانکہ جی وہاں پرچار کریں گے اور جب ہمارا فیز آئے گا چھٹے فیز میں جب ہمارا چناو ہے تو جہاں تک ہمیں پتا چلا ہے کہ چودہ یا پندہ تاریخ کو راہول جی ہمارے گھرگاؤں لوگ سبا شیطر کے اندر آ رہے ہیں اور ان کا بھاری سمرتن کے ساتھ ہم لوگ سواگت کریں گے ایک پریانکہ کی ڈیمانڈ ہے اس وقت دیش کے اندر تو کیا لگتا ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی نیتا ہمارا آئے چاہے راہول گانڈی جی آئے پریانکہ جی آئے سب کا سواگت ہے اور سب لوگ اتسک تو رہتے ہیں بڑے نیتاؤں کو دیکھنے کے لیے چاہے کھڑ گے جی آئے کھڑ گے جی ایک بہت بڑی سکسیت ہیں دیش کی سائٹن پائلٹ کی بھی بہت لوگ مانگ کرتے ہیں کہ وہ آئیں تو مجھے لگتا ہے سب لوگ ہم مل کے ہم کوشش کریں گے کہ سارے بڑے نیتا یہاں پر آئیں آج بھوپیندر سنگھ ڈا جی کا جہاں تک میری سنگیان کے اندر ہے آج ان کا کارکرم ہے گھڑ گاؤں کے اندر وہ ایک میٹنگ بھی وہاں پر لے رہے ہیں جس کے اندر گھڑ گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے بلائے ہوئے وہاں لوگوں کو سب کو اکھٹا کریں گے اور میرا یہ مان ہے ہر نیتا کو آنا چاہے اپنے لیے پرچار کرنے کے لیے اور سمیں ملے گا تو میں کہتا ہوں اور بھی جتنے نیتا ہیں چاہے آپ کیاشو گیلو جی ہیں وہ بھی بڑے نیتا ہیں دیش کے ان کو بھی آنا چاہے اور بھی جتنے بھی نیتا ہیں وہ سب آئیں گے اور پر یہ ایک جو لڑائی ہے یہ جو لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں مودی جی کس طرح سے بخلا گئے ہیں جو ان کے اڈانی اور امانی جو دو کندے ہوا کرتے تھے آج ان کو اپنے کندوں پر وشواس نہیں ہے آج وہ آروپ لگانے لگ رہے ہیں راہل جی کے اوپر کہ انہوں نے ان کو چندہ دے دیا آج چندہ چور جو ہے دوسروں پر آروپ لگانے لگ رہا ہے یہ درش آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے جو زمین ہے وہ کسا گئی ہے آپ دیکھئے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ راہل گاندی جی کو انہوں نے پیسہ دیا ہے چناؤ لڑنے کے لیے تو پہلی بات تو انہوں نے خود اپنے دونوں بھائیوں کو رام اور لکشمنہ اور بھرت جو ہیں ان کو انہوں نے ایک طرح سے جن کو وہ کہتے ہیں ان کو کٹ گرے میں کھڑا کرنے کا کام کیا اور ہمارے آپ جانتے ہیں دیش کے اندر گھوس دینے والا بھی اور لینے والا بھی دونوں آروپت ہوتے ہیں تو انہوں نے خود یہ کہہ دیا ہے یہ تو دیش کی جنتا آج دیکھ رہی ہے جو آروپ راہل جی لگاتار لگاتے تھے کہ موڈی کو لگاتار یہ لوگ پیسہ دے رہے ہیں وہ آج انہوں نے خود اس بات کے اوپر مہر لگا دی ہے اب تو ان لوگوں کو کیس درج کرنا چاہیے موڈی جی کے پاس اپنی سرکار ہے اگر راہل جی کو ان لوگوں نے پیسہ دیا ہے تو ان کے خلاف انکوائری کرنی چاہیے کیوں نہیں کرتے ہیں آج دیش اس چیز کو دیکھ بھی رہا ہے کہ جس موڈی نے آپ کا ریل بیچ دیا ساری سرکاری زمین بیچ دی ساری سنستائیں اڈانی کو بیچ دی آج اسی کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں میرے دو سوال ہے لمبا نہیں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ تمام جو لوگوں میں چرچہ ہے کہ جو بھی راج ببر کی ٹکٹ کٹنے کے ویرود میں تھے وہ چاہے بھیوانی مہندرگڑ میں بھی ہو جیسے سروتی چودری کی ٹکٹ کٹی یا پھر حسار میں آپ مان لیجیے ٹکٹ کٹی تو یہ تمام جو ویرودی نیتا ہے اپنے ریپورٹ کارڈ کو بڑیا بنانے کے لیے پارٹی آلہ کمان کی نجر میں ان پتیاسوں کی مدد کریں گے یا سچائی ہے اس کے اندر آپ اپنا ریپورٹ کارڈ بنانے کے لیے مدد کریں گے یا واقعی دل سے مدد کریں گے دیکھئے ہم نے ہمیشہ کانگریس پارٹی کو اپنی ماں سوان سمجھا ہے آج کانگریس پارٹی نے ہم لوگوں کو بہت کچھ دیا ہے میرے دادا جی یہاں سے تین بار ویدائک رہے میرے پتا کو چھے بار ویدائک یہاں سے بنایا گیا ان کو تین بار منتری کانگریس پارٹی نے بنایا مجھے پہلی بار میں ویدائک بنانے کا کام کانگریس پارٹی نے کیا میں پردیش عدیقش کانگریس پارٹی نے مجھے بنایا ایوت کا نہیں میرے سوٹے سوال ہے آپ کو ریپورٹ کارڈ کی چنتہ کو نہیں ہے ہمیں کوئی چنتہ نہیں ہے یہ اب ہمارا چناؤ ہے کیپٹن کا چناؤ ہے آپ کو ریپورٹ کارڈ بنانے کی کہیں نہ کہیں لگی ہو یہ بڑیا ریپورٹ کارڈ پارٹی حالق ہمارے میں چلا جائے ہمارا دیکھیں میرا مقصد اور کیول مات مقصد ایک ہے کہ کانگریس پارٹی کی جیت کا پرچم یہاں پر لہرائے جائے یہی نہیں دس کی دس لوگ سبا کے اندر ہمیں ہمارے ریپورٹ کارڈ سے کوئی مطلب نہیں ہے دیکھیں ہم کام کرنے والے لوگ ہیں ہم نے ہمیشہ کام کیا اور ہمارے کام کی وجہ سے ہی کانگریس پارٹی نے آپ کے ویروبی تو آپ کا ریپورٹ کارڈ لے کے پہنچے گے اگر آپ جتائیں گے تو آپ کے نمبر بڑھیں گے آپ کے علاقے سے چنوٹی آپ کے لیے جتانا ہے دانسنگ کو جتانا ہے دیکھیں میں کسی ویروتی کو مانتا ہوں کہ اگر میرا کوئی ویروتی بھی ہے تو وہ مجھے اچھے کام کرنے کی پریڑنا دیتا ہے اگر ہمارے ویروتیوں کو لگتا ہے کہ بھئی اس طرح سے ہی ہم کام کریں گے تو وہ کسی بھرم کے اندر ہے ہمارا مقصد کیول ماتر ایک ہی ہے کانگریس پارٹی یہاں سے جیتنی چاہیے دس کی دس سیٹے یہاں سے جیتے ہمارا مقصد آج کے سمیں ایک ہے کیول ماتر کانگریس پارٹی کو مضبوط کریں آج جو لوگ اس سرکار سے دکھی ہیں آج اس پچھلے دس سال میں جو ریواڈی کے اندر وکاس نہیں ہو پایا پورے ہمارے اہیر وال کے اندر اور پورے دکشن ہریانہ میں جو کام نہیں ہو پایا آج بیروزگاری بڑی سمسیہ ہے برشتہ چار بڑی سمسیہ ہے بیروزگاری بڑی سمسیہ ہے اگنی پت سکیم جو یہ لے کے ہے سب سے زیادہ یوا جو ہمارے روزگار یہاں ملتی تھی اس کو بھی انہوں نے چار سال کے لئے کر دیا ہے تو جو آج ہمارا مقصد ایک ہی ہے یہاں کے یواوں کی یہاں کے بزرگوں کی یہاں کے ویپاریوں کی لڑائی لڑے وہ یہ تھے ہمارے ساتھ چرنجی راؤ لگتار ہم ٹٹول رہے ہیں پتہ پتر کو اور جس طریقے کا جواب آیا ہے کہیں نہ کہیں اس پر اب لوگ آنکلم کریں گے سیدھا سیدھا بیدائی کترنجی راؤ نے کہہ دیا ہے کہ ببر کا چناو نہیں یہ کیپٹن عجی سنگھ یادہ اور ان کے بیٹے بیدائی کترنجی راؤ کے ساتھ ساتھ تمام ان کانگریشیوں کا چناو ہے اور ان پر اب جواب دے ہی ہے راج ببر کو یہاں سے جتانے کی اور اتنا ہی نہیں تمام پردیش کے اندر جہاں بھی کانگریش کے بھاگی ہے وہ بھی اپنے ریپورٹ کارڈ کو دھیان میں رکھ کر کے امیدواروں کی مدد کریں گے حلال اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں چناو بڑا ہی روچک ہونے والا ہے اور ایچ آر نیوز کی نیہا لگاتار ان پر بنی رہے گی آپ ہماری چرچہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم چرچائے کر رہے ہیں ڈیویٹ ہم کر رہے ہیں تو لگاتار مند کو ٹٹولتے رہیں گے آج پھر ہم نے پکڑا ہے چرنجی راوکور یہ تمام باتیں آپ کو سنائی پھرال اتنا ہی کامرہ پسند پنکٹ کے ساتھ موہن لال ایچ آر نیوزی بیوڑی